موسیقی تاکہ صحیح نظر آئے یہ چیک کریں بادل گرج نے اوپر اور ساتھ بارش لگی رہی ہے شدر آپ عواز چیک کریں پانی کی آپ صحیح نظر آئیے بارش اللہ کی شان بریدہ خان انجوائے کر رہی ہے بارش بریدہ خان اور یہ چیک کریں ابھی میں فجر کے لئے اٹھا ہوں تو نون سٹاپ گیارہ بجے سے لے کے ابھی تک لگا تار بارش ہو رہی ہے اتنے پیارے بادل گرج رہے ہیں ساتھ ہو رہی ہے ابھی میں فجر کی نماز کے لئے اٹھا ہوں ماشا اللہ اتنا پیارا موسم ہو گئے اتنا پیارا موسم ہو گئے لائٹنگ کتنے ہو رہی ہے دیکھیں لائٹنگ کر رہا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کیسی پینٹنگ ہوتی ہے پینٹ ہم نے کر لیا یہ چیک کریں اور ابھی وائٹ پینٹ کو رکھتے ہیں اور آگے کنٹینو کرتے ہیں دیکھ لیں جب یہ فول ریڈی ہو جائے گا پینٹنگ میری کمپلیٹ ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا پتہ نہیں کون سا پینٹ ہوا ہے میں نے ایسی لائنم آ رہی ہیں یہ مجھے دیکھ کے خود اسی آ رہی ہے میں نے کہا یہ ویڈیو کیا پھر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام دنیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیلوگ آج میں صبح صبح اٹھا ہوں میرا مائنڈ اتنا فریش تھا میں نے کہا کل پیپر تو ہے لیکن خیر ہے سنڈے ہے ساتھ ساتھ بلوگ بنا لیتے ہیں شورٹ سا اتنا پیارا باہر موسم ہے صبح صبح اٹھا ہوں میں نے فریش گیا ہوں جلدی سے تھوڑی دیر میں بیٹھنڈ کور کیا ہے گیارہ بجے میں نے کہا چلو شورٹ سا بلوگ بنا لیتے ہیں کہ کیا پتہ میں اگلے بھی بلوگ بنا پا ہوں یا نہ بنا پا ہوں تو آج کا بلوگ بڑا انٹرسنگ ہونے لگا ہے کیونکہ آج کے بلوگ میں میں آپ کو اپنے سارے پرانے سیٹیفکیٹس ٹروفی جو جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے ساری انسورمیٹیس چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی چلتے ہیں میں آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں سیٹیفکیٹس جو جو میرے پاس پڑے میں ایک لیکشن ہے میرے پاس تو چلتے ہیں تو ابھی میں یہاں پر آ چکا ہوں اور یہ میرے سامنے ہیں میرے سیٹیفکیٹس اور ساتھ شیلڈیں ٹروفیاں جو بھی ہیں آج میں آپ کو انسوروں کے بارے میں بتاؤں گا یہ مجھے کب ملی کیسے ملی اور کیوں ملی تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا سیٹیفکیٹ ہمیں ملا تھا ٹو تھاؤزن سکسٹین میں ایک اپی ایس والا تھا وہ بہت پہلے ملا تھا ٹو تھاؤزن تھرٹین میں تو شاید وہ گھوم گیا ہے یا پتہ نہیں نہیں مل رہا تو یہ جو سٹسکیٹ ہے مجھے ملا تھا ٹو تھاؤزن سکسٹین میں نائنٹین آس ایک اس میں میں لیا تھا ٹرائلزیر سےے سیٹیفکیٹ ہوا تھے ٹریکٹ میں تو اس میں میں تھا ٹوکلاس میں تھا ٹوجھیگ تب میں اس کی تقریفوئٹ کیا تھا اور میں سیکسٹ ہوئا تھا ٹیم جیتی تھی اور ہمیں سیٹیفکیٹ ملٹ کو اس کی کے دنہ Nash نیرے ایک بہلا دیکھتا ہمی itchy�یکٹ ہے تو ابھی نیکسٹ پہ جالتے ہیں نیکسٹ کے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے اسی فور کلاس کے اندر میں اصل میں ہمارا سکول کا ایک رول ہے جو تھری کلاس تک بچے جو ہیں وہ کسی سپورٹ پر ہمیں پارٹیسپیٹس نہیں کر سکتے تو فور کلاس سے سٹارٹ ہوتا ہے پارٹیسپیٹ کرنا کرکٹ فوٹبال جو بھی ہے اسی سال میں نے کرکٹ فوٹبال دونوں میں ٹرائز دیئے تھے میں دونوں میں سلیکٹ ہوا تھا اور یہ فوٹبال کا سیٹیفکیٹ جو ہے یہ مجھے ملا تھا 2016-19 ممبر اسی دن ملا تھا فوٹبال کا تو کرکٹ فوٹبال دونوں میں ہم جیتے تھے انٹر آس میں تو یہ بھی بڑے مزے کی بات تھی پہلا ہی سال تھا جس میں ہم سپورٹس کی اس میں انٹر ہوئے تھے اور اسی میں میں نے دو سیٹیفکیٹ جیت لیئے تھے 2016 کے بعد میں 2015 تقریبا 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 سکسٹین سیونٹین ایٹین ایٹین تک میں فوٹبال زیادہ کلتا تھا تو کرکٹ کا مجھے اس طرح شوک نہیں تھا پھر اس کے بعد جب جا کے پہلا سیٹیفکیٹ جیتا پھر اگلے سال جا کے میں نے فوٹبال میں ٹرائل دیئے فوٹبال میں نے چھوڑ دیا اور کرکٹ کا پھر یہ اگلا سیٹیفکیٹ جو ہے ہمارا اس پہ لکھا ہے سیٹیفکیٹ ملا تھا تو یہ کوئی کنفیوزنگ ہے مجھے صحیح یاد نہیں ہے تو اس و جیسے میں نے یہ پھر ہمیں مجھے اس و جیسے ملا تھا اور اصل میں مجھے جیسے جیسے سیٹیفکیٹ ملتے جاتے تھے میں اینوال فنکشن کے فوراں بات جا کے اس کے اوپر شیٹ چڑھوا لیتا تھا مذہب کے ابھی یہ میں نے سارے سنبھال کے رکھے تھے اپنی کبرڈ میں سامنے پڑے ہوئے ہیں یوں کار کتنے پیارے لگتے ہیں دیکھ کتنے خوشی ہوتی ہے اور 2017 کے بعد فرس ٹائم جب میں زیادہ کرکٹ کھلنا سٹارٹ ہو گیا تھا فرس ٹائم جب میں نے کھلا تھا بی پیل سکول کی طرف سے سٹیڈیم کے اندر تو وہ 2017 میں میں سیمنٹین میں کھلا تھا کیونکہ فرس ٹائم جب میں نے کھلا تھا ادھر 3 کلاس میں کھلا تھا ادھر کرکٹ کا مجھے سٹارٹنگ سے شوک تھا لیکن میں نے 5 کلاس تک زیادہ جو ماری کلاس میں گیمز ہوتی تھی بچے فوٹبال کھلتے تھے تو اس وجہ سے میں بھی فوٹبال پھر 6 کلاس میں جا کے مجھے بہت شوک ہو گیا تھا کرکٹ میں فائف کے اینڈ میں میں سیلیکٹ ہوا تھا اور 2018 میں 27 جنوری کو مطلب یہ پہلا فائنل تھا ہمارا اور اسی دن ہمیں یہ سیڈیفکیٹ ملے تھے اس میں ہم چیمپین تھے جونیر ٹیم میں تھے تب میں فائف میں تھا تو جونیر میں تھے تو بڑا میرے لئے خوشی کی بات تھی اور اس کے ساتھ مجھے ایک یہ والی شیلڈ ملی تھی 2018 میں تو یہ دونوں میں بڑی خوشی سے گھر آیا تھا اور ہماری کافی اچھی ٹیم تھی سارے دوست مجھے ابھی بھی یاد ہیں تو یہ سب نے سکرین پہ اگر میرے پاس پکچر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے میرے دوست تھے تو اس کے بعد جو ہمارا سیٹیفکیٹ ہے وہ ہے 2019 کا جو ہمیں 28 سپتمبر میں ملا تھا 2019 کے بعد ایک اور دفعہ میں سیلیکٹ ہوا تھا بی پیل میں لیکن اس کے بعد وہ کینسل ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے تو اس میں بھی ہمارے ہو گئی تھی جونئر ٹیم جیت گئی تھی سینئر بھی جیتی تھی گلز بھی جیتی تھی اور اس میں مجھے ایک ساتھ اس کے ساتھ مجھے یہ والی ٹروفی ملی تھی اور یہ کافی ڈیفرنٹ ٹروفی ہے اس سے تو لاس ٹیم چینج تھی یہ بھی میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی تو یہ میری سیٹیفکیٹس کی اور ساتھ یہ سیٹیفکیٹس کے ساتھ جو شیلڈز ملی تھی ان کی کلیکشن ابھی میرے پاس ایک ٹروفی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک ٹروفی ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مجھے کیوں ملی تھی میں نے فرس ٹائم اپ کیا تھا فائف لاس میں اینوال فنکچن ہوتا تھا اس میں ایکٹ وغیر ہوتے تھے اس میں میں نے ویسی حصہ لیا تھا مجھے جاسوس کا رول ملا تھا یہ میں آیا اپنے سکرین پر آپ کو پکچر دکھاتا ہوں اس میں میری پکچر ہیں کچھ تو اس میں ہمارا جو ہے نا تقریبا ٹونٹی فائف ایکٹس ہوئی تھے جس میں ہمارا ایکٹ جو تھا وہ فرس نمبر پہ آیا تھا وہ سارے میرے دوست مجھے ابھی بھی یاد ہیں پورے ہم ساتھ مزاق بھی کرتے تھے مطلب اور پیریڈ بھی بنک کر لیتے تھے ساتھ کافی انجوائی کیا تھا پھر اور وہ ایک تھا ہمارا مطلب سیاچین کے اس پر تھا میں تھا جاسوس میں نے تین چار رول کیا تھے ایک جاسوس کا ایک میں ڈاک لانی تھی میں نے اور کریکٹر میرا ادھر ایک کریکٹر تھا جاسوس کا مجھے بھی بھی یاد ہے اور باقی کچھ دوست ہیں ایک کا نام یاد ہے نور علی کوئی دوسرا کاسم اور ایسے تو یہ مجھے ٹروفی تب ملی تھی تو یہ تھی میری کلیکشن امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اور میری بھی یادیں تازہ ہوگی ہیں اور آپ کو بھی میں نے اپنی کلیکشن بتا دیا ہے اچیو منٹس جو میں نے اچیو کیا ہے اسکول میں مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے میں نے یہ پرانی یادیں یادیں اگر آپ کو میرے سیٹیفکیٹ اور یہ کلیکشن اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میں آپ کو سیٹیفکیٹ سے گھرہ دکھائیں آپ کو کیسے لگیں آپ نے انجوائی کیا ہے تو اگر انجوائی کیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو ابھی نیچے چلتے ہیں روٹیاں لاتے ہیں اور میرا حلیم پہ دل ہے تو میں نے کہا چلو حلیم لے آتے ہیں ساتھ ابھی جلدی سے نیچے چلتے ہیں یہ جی ابھی ہم پہنچائیں اباسی نان شاپ پہ ساتھ دلیم خاص ادھر سے ہم نے لینی ہے دلیم تو چلتے ہیں تو ہم نے لے لیے اور یہ دلیم خاص کے اونر تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا ہے بیریہ میں اور کیا ایسی خاص بات ہے جو آپ کی دلیم میں اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے مجھے چھ سال ہو گئے ہیں یاد الحمدللہ بس لگن سے بناتے ہیں اچھے مسالہ جات کا سمال کرتے ہیں ہر چیز اچھی گھی وغیرہ ہر چیز اچھا سمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے لوگ پسند بھی کرتے ہیں مہربانی آپ لوگ کی کیا پسند کرتے ہیں جی تینکیو سو مچ ٹائم دینے کے لیے اور اللہ حافظ یہ جی ماشاءاللہ ہماری دلیم ہو گئے ایک پلیٹ ہے ون تھرٹی کی اور ساتھ روٹیاں لگ رہی ہیں میں روٹیوں کا بیٹ کر رہا ہوں روٹیاں بھی ہو گیا نہیں بلکہ روٹیاں ادھر اوپر لگاتے ہیں ہنڈل پر کیونکہ روٹیاں کر نیچے لگاؤ وہ پاؤں کے ساتھ لگتی ہیں پھر اسنا نہیں کرنا چاہیے میں چلتے ہیں گھر ہماری دلی میں خاص ساتھ اس میں روٹیاں اور ساتھ یہ مکسچر انہیں دیئے ہوئی پیاز مسالہ اور ساتھ نمبو دنیا جو بھی دیئے یہ بھی ڈالتے ہیں اوپر سوپر ٹرائے کرتے ہیں جلدی سے پہلے یہ ڈالتے ہیں مکسچر مسالہ اور یہ پیاز کو تڑکا لگا رہا ہے یہ ڈال لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ مکسچر ساتھ یہ بھی کچھ مکسچر بچ کے یہ چھوڑتے ہیں ہم پہلے ہلین کو ٹرائے کرتے ہیں دلین کو تو دیکھنے بھی مدے کی لگ رہی ہے مجھے پتہ ہے مدے کی میں خادر ہے کونکس ہے لیکن میں بھی ٹرائے کرنے بھی ہوں یہ بھی مزید ہے ابھی جلدی سے کھاتے ہیں کھانا بھولتا دیو پڑھا میں تھی کیوں بھی کھاناں اور کھاناں ایسی بیٹھا ہوں پڑھے یا اور بھی مطلب منفع کی بھی تیاری ہوگی ہے سورج گروب ہوگیا ہے مقرب کے وزان ہونے لگیا تو میں نے کہے آج تو اچھا خاصا بلاغ بن گیا مزید کا آج کا بلاغ ہم یہاں پر رینڈ کرتے ہیں اگر بلاغ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیں ولوگ کیسا لگا ہے مزید یوں ہی سپورٹ کرتے رہے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبائیں مزید یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں ابھی کیا بتا ہماری اگلی ہفتہی ویڈیو ہے کیونکہ ہمارے پیپرز ہو رہے ہیں بریرہ خان کیوں پیپرز ہو رہے ہیں ابھی منڈے کو کال پیپر ہے نمارا اور جلدی سے سو جانا ہم نے ابھی نماز بھر پڑھنی ہوگی تو اللہ حافظ